موسیقی سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں اس موضوع پر جس کی وجہ سے یہ مضامین لکھے گئے ہیں آج کے اقباروں میں سب سے زیادہ ایک اہم نیوز رام مندر سے متعلق ہے جس میں ملک بھر سے آئے تین ہزار سے زیادہ سادو سنتوں کا مرکزی اور اتر پتش حکومتوں کو مذہبی فرمان جاری کیا گیا ہے جس کو دھرمادیش کا نام دیا گیا ہے وہ سب آپ لوگ جانتے ہیں اور خاص طور سے رام مندر کے لیے قانون بنے یا آرڈیننس لائے جائے یہ ایک بہت بڑا مدہ ہے جو آج کے وقت میں آنے والے اگلے لوگ صفحہ انکشن کے لیے جو الگ الگ ذہن بنائے جا رہے ہیں ان پہ یہ ایک موضوع ہے سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں انقلاب اخبار کی افکاروں نظریات میں ایک خاص مضمون جو شیش نارائن سین صاحب کا ہے ان کی اس مضمون کا کچھ حصہ آپ کی سماعت کے حوالے ہے شیش نارائن سین صاحب لکھتے ہیں کہ غیر ضروری تنازات نہیں عوام کے مسائل پر انتخابات ہوں سین صاحب آگے لکھتے ہیں کہ آر ایس اس نے رام مندر کے نام پر ملک کی سیاست کو ٹاپ گیر میں ڈال دیا ہے ابھی گزشتہ ماہ صحافی حیمنت شرمہ کی دو کتابوں کا جو رسم اجرہ ہوا اس موقعے پر آر ایس اس کے سربراہ مہن بھاگوت بی جے پی کے سربراہ امیت شاہ اور مرکزی وزیر داخلہ راجنات سنگھ صاحب ایک ہی پلیٹ فارم پر موجود تھے کتابوں کا اجرہ ہوا وہ بھی آر ایس اس اور دیگر ہندو تنظیموں کے مسائل کے لحاظ سے بڑی دلچسپ تھیں اس موقع پر اپنی تقریر میں آر ایس اس کے سربراہ نے کہا کہ اگر ضرورت پڑی تو اجودیاں میں رام مندر بنانے کے لیے مہا بھارت بھی کیا جا سکتا ہے اس بات کو اقبارات نے نمائی طور پر شائع کیا لیکن سمجھا یہی جا رہا ہے کہ موجودہ حکومت رام مندر کی جو تعمیری مسئلہ ہے اس کو اپنے لیے اتخابی مسئلہ نہیں بنائے گی زیادہ تب بی جی پی لیڈر کہہ رہے تھے کہ اس حکومت میں کوئی بدنوانی نہیں ہوئی ہے لیکن سچائی کچھ اور ہے اور وہ یہ ہے کہ بدنوانی ختم نہیں ہوئی ہے چھوٹے موٹے لیڈران تو مسلمانوں کے خلاف ویان دیتے ہی رہتے تھے اب عالی قیادت سے بھی وہی باتیں ہونے لگی ہیں چاروں طرف ماحول بنایا جا رہا ہے کہ ملک میں ایک طرف ہندو ہیں اور دوسری طرف مسلمان اب تک تو چند کٹر ہندووں کے حامل لوگ مسلمانوں کے خلاف زہر اگلتے رہے ہیں زہریلے بیان دیتے رہے ہیں اور اس سے ماحول بھی کافی گرم ہوتا جا رہا تھا اب بڑے لیڈروں کو بھی اعلانیہ مسلم مخالفت بیان دیتے دیکھا جا سکتا ہے ایودیا تنازے کو بہت ہی گرم کر دینے کی منصوبہ بندی پر دن رات کام ہو رہا ہے اس کام میں اخبارات کا بھی کردار ہے لیکن انتخابی ماحول کو ہندو مسلم بنانے میں نیوز چینلوں کا کردار سب سے اہم ہے بہت سارے ٹی وی چینلز کی سیاسی بحث میں ہندو مسلم تنازے کو ایشو بنایا جا رہا ہے ان بحثوں میں کچھ مولانا ٹائپ لوگ بٹھا کر انہیں سبھی مسلمانوں کا نمائندہ بنانے کی کوشش ہوتی ہے کئی بار یہ مولانا لوگ ایسی باتیں بول جاتے ہیں جس کے نتائج بہت خراب ہوتے ہیں اور خود بھی وہ اس چیز سے واقف نہیں ہوتے کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں ان کی بات کو مسلم کمیلٹی کی بات کی طرح پیش کر کے مسلمانوں کو کئی بار تو غدار تک کہا جا چکا ہے لیکن وہ مولانا لوگ بار بار بحث میں شامل ہوتے ہیں اور کالی تک کھاتے ہیں ایک بار تو ایک مولانا صاحب کو ایک خاتون نے ٹی وی مباحثے کے دوران پیٹ بھی دیا تھا وہ جیل بھی گئے تھے لیکن ٹی وی پر نظر آنے کی طلب اتنی زبردست ہے کہ بار بار وہاں آتے ہی رہتے ہیں ظاہر ہے کہ اگلے لوگ سوائے الیکشن عام آدمی کے مسائل اور مشکلات کے خاتمے کو مسئلہ بنا کر لڑپانے کی حکمرہ پارٹی کی ہمت نہیں ہے ایسا لگتا ہے کہ اس بار بھی مسئلہ ہندو مسلم اختلافات کی کوشش کی جائے گی اس کا حل یہ ہے کہ عوام متحد رہیں اور سیاستدانوں کے اشتیال انگیزی تقریروں کو نظر انداز کریں ان کو مجبور کریں کہ وہ عام آدمی کے سوالوں کو انتخابی موضوعات بنانے کے لیے مجبور ہوں تو یہ ایک مضمون تھا شیش نارائن سنگھ صاحب کا جو انقلاب میں چھپا تھا اسی ٹاپک سے متعلق اگر دیکھیں ہم تو دوسرے اقبارات میں بھی یہ ساری چیزیں صحافت میں جناب زفر آگا صاحب جو بہت ہی سینئر جنرلسٹ رہے ہیں اور کافی اچھے آرٹیکلز ان کے ہمیشہ رہے ہیں اور حالات حضرہ سے منسلک تمام چیزوں پر ان کی نظر رہی اور ہمیشہ انہوں نے اچھے آرٹیکلز اچھے لوگوں کے لیے لکھے ہیں صحافت میں زفر آگا صاحب کہتے ہیں کہ موڈی نے پہلے خواب بیچے اب مذہب بیچیں گے زفر آگا صاحب اپنے مضمون میں لکھتے ہیں کہ آپ کو سال دوہزار چودہ کے نرلسٹ موڈی یاد ہیں اس وقت ملک کا جو محول تھا اس سے ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے ملک کو ایک انقلابی لیڈر مل گیا ہو بچے بچے کی زبان پر صرف ایک نعرہ تھا اب کی بار موڈی سرکار مانو ملک کی امیدیں پوری ہونے کا وقت آ گیا ہو بھلا ہر کسی کے ذہن میں یہ امید کیوں نہ جاگتی کبھی چائے پر چرچا تو کبھی انتخابی تقریر کے بیچ موڈی جی مسائل حل کرتے ہوئے مسیحہ تک نظر آئے ہر طبقے کے مسائل کا حل نکالنے کا راستہ بتا رہے تھے ہر سال نوجوانوں کو دو دو کروڑ روزگار کسانوں کو فصل کے بدلے سونے کی قیمت تاجروں کو سستی شرح پر قرض اور تمام ایسے کچھ جو سب کے سامنے وادہ ہوئے تھے سال دوہزار چودہ کے نرل موڈی کے موں سے نکلا ہر لفظ ہندوستانی باشندوں کے لیے سچے موتی جیسا سچ تھا تب ہی تو جب دوہزار چودہ کے لوگ صبح انتخابات کے بعد ووٹوں کی گنتی ہوئی تو موڈی جی نے ملک ہی نہیں بلکہ اپنی پارٹی کو بھی حیران کر دیا وہ لوگ جو تقریباً تین دہائیوں سے مرکزی حکومتوں کو ملی جلی سرکار کی طرح سے دیکھ رہے تھے اسی ملک کے لوگوں نے بی جی پی کو تقریباً مکمل اکزریت دے دی ملک موڈی موڈی کے نعرے لگانے لگا ایسا محسوس ہوا جیسے سبھی کی مرادیں پوری ہو گئی ہوں کیونکہ جو انتخابی نتیجے تھے اس کے بعد موڈی کی راہ میں کوئی رخنان ڈالنے والا نہیں تھا برسرے اقتدار ہونے کے بعد بھی ہندوستانی باشندے موڈی بریم میں ایسا ڈوبے رہے کہ آٹھ نومبر دوہزار سولہ کی رات موڈی نے جب نوٹ بندی کا اعلان کیا تو ایسا انہیں لگ رہا تھا کہ جیسے موڈی جی کوئی نیا چمتکار کرنے جا رہے ہیں خود اپنے پیسوں کے لیے گھنٹوں لائن میں کھڑا رہنا قبول کر لیا حد تو یہ ہے کہ دو سو سے زیادہ ہندوستانی شہریوں کے بینکوں کے باہر لہی طویل قطاروں میں کھڑے کھڑے لوگ دنیا فانی کو الودا کہ گئے پھر بھی لوگوں کو بھروسہ تھا کہ موڈی جی نوٹ بندی کے ذریعے کالے دھن کا خاتمہ کر دیں گے ملک سے دہشتگردی کو مٹا دیں گے اور ملک کا ہر شخص کیشلس سسٹم میں جڑ جائے گا لیکن ملک دوہزار انیس کے لوگ صفحہ انتخابات کے دہانے پر کھڑا ہے موڈی حکومت کو تقریباً پاس سال مکمل ہو گئے ہیں ہندوستان اس وقت چین جیسا تو نہیں ہاں کسی افریقی ملک سے ملتا جلتا زیادہ نظر آ رہا ہے تو یہ کچھ لائنے تھیں کچھ خاص انداز تھا زفر آغا صاحب کا جو میں نے آپ لوگوں کے سوات کے حوالے کیا تھوڑا اور آگے پڑھتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ راشتری سہارا میں ایک خاص مضمون اور جو حالات حاضرہ سے منسلک رام مندر تعمیر میں چلد بازی کیوں ڈاکٹر سید شہباز آلم صاحب کا یہ مضمون یہ بھی اسی نقطہ نظر کے تحت رہا لکھتے ہیں شہباز صاحب کہ ایدہ ماملے کو ایسے وقت میں طول دینے کی کوشش کی گئی کہ چند مہینوں بعد پارلیمانی انتخابات ہونے والے ہیں بھارتی ایجنتہ پارٹی کے علاوہ ان کے حلیف پارٹیاں اور تنظیمیں گزشتہ کچھ برسوں سے رام جی کے سہارے انتخابات جیتتی آئی ہیں اور اس بار بھی ان لوگوں نے ترقی کے نعرے کو پیچھے چھوڑ دیا ہے اب کام کی بنیاد پر نہیں بلکہ رام کی بنیاد پر لوگوں کو منتشر کر کے اور سماج میں نفرت پھیلا کر ووٹ لینے کی کوشش شروع کر دی گئی ہے ملک کے اندر ایک ایسا ماحول پیدا کیا جا رہا ہے جس سے نفرت اور انتشار پھیلا کر ووٹروں کی صف بندی قائم کرنا ہے تو یہ تھے کچھ خاص حصے خاص مزامین کے جو آپ کی سمات کے حوالے کیے گئے اگر آپ کو یہ پروگرام پسند آیا ہو تو آپ اسے شیئر کریں اور چینل ہمارا سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو ہمارے آنے والے اگلے پروگرام کے ابتلاہ برابر ملتی رہے اپنے مزمان علی سردار جعفری کو اجازت دیجئے بہت بہت شکریہ آتا